موسیقی سلام علیکم گائیز ایڈوکیشن انٹیک میں ہم آپ کو کرتے ہیں خوش آمدید میرا نام ہے انجنئر عمران خان اور ہمارا جو کورس چل رہا ہے وہ ہے سرچ انجن اپٹمائزیشن کا سٹوڈنٹس آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس جو انباؤنڈ لنکس ہیں یا آؤٹ باؤنڈ لنکس ہیں ہمارے پاس وہ کیا ہوتے ہیں انٹرنل لنکس یا ایکسٹرنل لنکس ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں انباؤنڈ لنکس ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں جو کسی اور ویب سائٹ کے یا کسی اور ویب پیجز سے آپ کی ویب پیجز کی طرف لنکت ہو ان کو انباؤنڈ لنکس کہتے ہیں یا پھر ان کو اگر ہم دوسری زبان میں ان کو ہم back linking بھی ہم کہتے ہیں یعنی کہ XYZ کوئی ایک ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ میں back linking ہوئی ہوئی ہے اور اس ویب سائٹ کے تھرور کوئی بندہ آتا ہے میری ویب سائٹ میں تو یہ ہمارے پاس inbound links ہمارے پاس ہوتا ہے جس کو ہم back linking بھی ہم کہتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں outbound links کی طرف outbound links ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں جو آپ کو refer کریں یا redirect کریں ایک ویب پیج سے دوسرے ویب پیج کی طرف یہ ہمارے پاس ہوتا ہے Outbound Internal ہی ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہوتا ہے 么 internal کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی website میں ایک page ہے ایک article سے دوسری article کی طرف آپ کو جو links لے کر جائے اس کو internal links کہتے ہیں same scenario ہمارے پاس کیا ہے external links کے ساتھ ہے external links ہمارے پاس کیا ہے کسی اور website سے referd ہو کے آپ کی website میں کوئی traffic آتی تو ہم اس کو external links ہم کہتے ہیں اب internal links ہمارے پاس کیوں ضروری ہے اگر آپ کوئی articles وغیرہ لکھتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ جو آرٹیکل لکھ رہے ہیں نیو آرٹیکل لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ اپنے پرانے آرٹیکل کو بھی کنیکٹ کیجئے تاکہ جو اس آرٹیکل میں اس پیج میں جو ٹریفک آپ کے پاس آرہی ہے وہ ریفرڈ ہو کے آپ کے پرانے آرٹیکل کی طرف بھی چلی جائے ٹریفک تو بڑی امپورٹنس ہوتی ہے سرچنج اوپٹمائزیشن میں انباؤنڈ اور آؤٹمائزیشن میں انباؤنڈ ایسی او کی لنکس کی تو بڑی امپورٹنس انباؤنڈ لنکس جو ہم کریئیٹ کرتے ہیں آؤٹ باؤنڈ لنکس جو ہم کریئیٹ کرتے ہیں ان کی امپورٹنس ہوتا ہم ڈسکس کر چکے کہ کیا اہمیت ہیں ان کی تو ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے کمیٹر سکرین کی طرف جہاں پر ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں گوگل اوپن اور ہم دیکھتے ہیں کسی بھی آرٹیکل میں کہ ہم انباؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ اور انٹرنل ایکسٹرنل لنکس ہم کس طرح بناتے ہیں let's suppose میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں گوگل سرٹیفیکیشنز ٹھیک ہے یہ میں نے ایک لنک اوپن کر دیئے اس لنک میں اوپن یہ لنک اوپن ہونے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ لنکس وغیرہ ہمارے پاس اس آرٹیکل میں بنے ہوئے ہیں جیسے یہ انڈرویڈ ہے یہ گوگل کلاوڈ ہے ہمارے پاس اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں googledservices.com یہ ہمارے پاس ڈومین ہے ٹھیک ہے اب let's suppose میں یہ انڈرویڈ میں میں کلک کرتا ہوں اب یہاں پہ آپ دیکھ لیے دیکھ لیجیے کسی اور ڈومین پہ چلا گیا میں یہ میرے پاس ایکسٹرنل لنکس ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ کلک کر لیتا ہوں یہ بھی جو ہے وہ میں کسی اور لنک پہ چلا گیا ہوں یہ بھی میرے پاس ایکسٹرنل لنکس ایکسٹرنل لنکس میں میرے پاس آتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب کیا ہوتا ہے کہ let's suppose کہ میں کسی بھی ایسے پیش پہ اوپن کر لیتا ہوں جیسے میں سسکو پہ اوپن کر لیتا ہوں سسکو پہ میں کسی اور لنک میں جا رہا ہوں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں میں صحیح ایک اور ویب سائٹ اوپن کر لیتا ہوں بلکہ میں یہاں پہ ٹیک آرٹکلز ٹیک آرٹکلز کے نام سے میں کوئی ویب سائٹ اوپن کر لیتا ہوں بلکہ ایک اور ویب سائٹ ہے پرو پاکستانی ٹیک ہے اب یہ ہے یہ دیکھ لیں کہ یہ میں نے پرو پاکستانی.پ کو اوپن کی ہوئی ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں دیکھیں ایک اور آرٹکل کھل گیا لیکن ڈومین میں رہے پاس سہم ہے یہ انٹرنل لنک ہے اس سے پہلے جو میں نے آپ کی اگزمپل دی وہ ایکٹرنل لنک تھا یہ انٹرنل لنک ہے یعنی کہ ایک ہی ڈومین میں رہتے ہوئے آپ ایک پیج سے دوسرے پیج کی طرف جاتے ہیں اب انباؤنڈ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے انباؤنڈ ہمارے پاس انباؤنڈ وہ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ کسی اور ویب سائٹ سے ٹریفک آپ کی ویب سائٹ کی طرف آئے یہ ہمارے پاس انباؤنڈ ہوتا ہے ہم نے انٹرنل ایکسٹرنل انباؤنڈ کی ہم نے بات کی تو یہ بیسکل ہمارے پاس انباؤنڈ ایسی ہوتا ہے ہمارے پاس امید کرتا ہوں کہ آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہمارے نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ویڈیو کو لائک کیجئے کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ کمنٹ کیجئے ہم آپ کے سارے relevant کمنٹ کا جواب دیں گے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ